اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے نبیل اور آپ دیکھ رہے ہیں امرخور ٹی وی دوستو کئی سالوں سے سڑکیں مسافروں کو ان کی منزل تک پنچانے کا ایک قیم ذریعہ سمجھی جاتی ہیں پاکستان میں بھی سڑکوں کا ایک وسیع جال بچھا ہوا ہے جو دوسرے علاقے سے رابطے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں اور ان سڑکوں کی امیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن پاکستان میں بھی کچھ سڑکیں ایسی ہیں جہاں گاڑی چلانے سے کلیجہ مو کو آتا ہے جی ہاں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان کی دس ایسی خطرناک روڈز کا بتانے جا رہے ہیں جن پر موت ہر وقت منڈلاتی رہتی ہے لیکن پھر بھی لوگ اس خطرناک انڈونچر کا مزہ لینے دور دور سے آتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں پاکستان کی دس سب سے خطرناک سڑکوں کے بارے میں اسے پہلے نئے آنے والے ناظرین چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی مجود بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں انفرمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمبر ایک کاراکروم ہائیوے دوستو کاراکروم ہائیوے کو دنیا کی سب سے انچی پکی روڈ کا درجہ اصل ہے 1969 میں شروع ہونے والا اس روڈ کا کام 1986 میں جا کے مکمل ہوا اور اس روڈ کو بنانے میں پورے 27 سال لگے یہ دنیا کی سب سے ڈرامنی روڈ مانی جاتی ہے جو کہ 1300 کلومیٹر لمبی ہے جس کا 837 کلومیٹر پاکستان میں جبکہ 413 کلومیٹر چائنہ میں آتا ہے اس روڈ کو ڈیڈ روڈ یعنی موت والی سڑک بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اسے بناتے ہوئے 810 پاکستانی اور باسی چائنیز مزدوروں نے اپنی جان گوائی برساتی موسم میں اس روڈ پر سفر کرنا بڑا ہی جگرے کا کام ہے اس روڈ پر ہیوی مشینری کا پہنچنا بہت مشکل تھا لہٰذا اس روڈ کے کئی اسے انسانی آتھوں سے بنائے گئے جہاں فاستی بند بھی نہیں ہے جو اس روڈ کو مزید خطرناک بناتے ہیں نمبر دو فیری میڈوز روڈ دوستو گویا اس روڈ کی لمبائی اتنی زیادہ نہیں لیکن یہ دنیا کے واحد ایسی روڈ ہے جو پوری انسانی آتھوں سے بنائی گئی سولہ شہر یا دو کلومیٹر لمبی اس روڈ کو دنیا کی خطرناک ترین روڈ بھی مانا جاتا ہے کیونکہ پہاڑ پر بنی یہ روڈ اپنے اختتام پر مزید پتلی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یہ روڈ آخر میں تو اتنی چھوٹی رہ جاتی ہے کہ مسافروں کو اختتام پر اپنی گاڑی چھوڑ کے پیدل سفر کرنا پڑتا ہے بلا شبہ اس خطرناک روڈ کا سفر ختم ہونے پر منزل تو بہت ہی خوبصورت ہے شاید اسی وجہ سے گھومنے پھرنے کے شکین لوگ فیری میڈوز کے خوبصورت قدرتی نظارے کو دیکھنے کے لیے اس خطرناک روڈ کا سفر بھی کرتے ہیں انسانی آتھوں سے بنی یہ روڈ گلگت بلتستان میں واقع ہے جس پر جیپ کے علاوہ کوئی اور گاڑی نہیں چال سکتی اور اس راستے کو دنیا کا دوسرا خطرناک جیپ ٹریک بھی کہا جاتا ہے بعد یہ شمشال کی طرف جانے والی یہ سڑک پاکستان کی موسٹ ڈینجرس روڈز میں شامل ہے کیونکہ اس روڈ پر دس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے تیز گاڑی چلانا کسی بڑے نقصان کا باعث بن سکتا ہے بلندوں بالا چوٹیوں کے بیچ بلکھاتی یہ سڑک اور دوسری طرف ایک شور مچاتا ہوا گہرہ دریا اس روڈ کو مزید خطرناک بناتا ہے لیکن ایڈونچر کے شوقین لوگ شمشال والی کا خوبصورت نظارہ دیکھنے کے لیے اس خطرناک راستے کا سفر کرنا قبول کرتے ہیں نمبر چار بابو سر پاس وادیہ کاغان کا گاؤں چلاس جس روڈ سے کارا کروم ہائیوے سے ملتا ہے اسے بابو سر پاس کا نام دیا گیا ہے یہ روڈ اپنی سلپری اور سلیڈنگ کی وجہ سے بہت مشہور ہے اس روڈ پر چلانے والے ڈرائیور کی چھوٹی سی غلطی کسی بڑے آسے کا سبب بن سکتی ہے کیونکہ اس روڈ پر کئی بریک اور بلک خاتے موڑن ہیں یہ راستہ عموماً جون سے سبتمبر تاکہ کھولا جاتا ہے سال کے باقی مہینے خطرناک لینڈ سلیڈنگ کی وجہ سے یہ راستہ مکمل طور پر باندھ رکھا جاتا ہے نمبر پانچ اسطور روڈ دوستو اسطور گلگت بلتستان کی مشہور جگہ ہے جہاں جانے والا راستہ پاکستان کی خطرناک ترین سڑکوں میں شمار کیا جاتا ہے اس روڈ کی ٹوٹل لمبائی ایک سو پندرہ کلومیٹر ہے اسطور کی طرف جانے والے اس راستے کا بہت تھوڑا حصہ ہی پکی سڑک پر مشتمل ہے زیادہ تر حصہ کچھا ہے اس لیے یہاں زیادہ تر جیپیں ہی چلائی جاتی ہیں جن کے ڈرائیور بھی وہاں کے مقامی لوگ ہی ہوتے ہیں اس روڈ کے ایک طرف انچے پہاڑ اور دوسری طرف گہری کھائی میں بیتا دریار رائی سے کسر بھی نکال دیتا ہے اور یہ روڈ موسم گرمہ میں ہی صرف کھولی جاتی ہے نمبر چھے بولان پاسک یہ روڈ سوبہ بلوچستان میں واقع ہے اور افغانستان بارڈر کے نہائیتی قریب ہے سطح سمندر سے پانچ ہزار آٹھ سو چراسی فٹ بلندی پر واقع یہ سڑک ایک انتہائی دشوار کزار سڑک ہے جو کسی بھی بہترین ڈریور کے لیے ایک کڑا امتیان ثابت ہو سکتی ہے ایک سو بیس کلومیٹر اس لمبی روڈ پر کئی ریلوے ٹریکس اور خطرناک پول بھی موجود ہیں نمبر ساتھ خنجراب پاس روڈ سطح سمندر سے پندرہ ہزار پانچ سو اٹھائی فٹ بلندی پر واقع یہ روڈ پاکستان اور چائنہ کے بارڈر پر واقع ہے جو سال کے چھے سے آٹھ ماہ تک تو برف سے ڈکی رہتی ہے گویا یہ روڈ پکی ہے مگر اس پاس تک پہنچنے کے لیے رستے میں موجود کھائیوں کا ایک سلسلہ اس روڈ کو پاکستان کی ساتھویں خطرناک ترین روڈ بناتا ہے سنو فالنگ کی وجہ سے اس روڈ کو دونوں سائیڈ پر برف کے تھیلے بنے ہی رہتے ہیں جو اس روڈ کو سلپری بھی بناتے ہیں نمبر آٹھ برزل پاس روڈ یہ روڈ پکستان کی سب سے انچی روڈ مانی جاتی ہے جس کی سطح سمندر سے انچائی تیرہ ہزار پانچ سو میٹر ہے یہ پکستان کی واحد ایسی خطرناک روڈ ہے جو سال کے بارہ مہینے برفانی تودوں کی وجہ سے بند رہتی ہے پکستان آرمی اپنی چیک پورس تک پہنچنے کے لیے اس روڈ کو ہیوی مچینری اور میند سے کلیر کرتی رہتی ہے نمبر نو نیلم ویلی روڈ دوستو ازاد کشمیر کی خوبصورت وادی نیلم کو جانے والا یہ رستہ برباری کے موسم میں نہائیت ہی خطرناک ہو جاتا ہے لینڈ سلائڈنگ اور سلاب کی وجہ سے کئی بار تو اتنے تیز ریلے آتے ہیں کہ پوری کی پوری سڑک کو ہی ساتھ بہا لے جاتے ہیں اور دوسرا یہ روڈ بالکل لائن آف کنٹرول کے پاس واقع ہے جہاں ایک طرف دریائے نیلم کا خوبصورت نظارہ نظر آتا ہے تو دوسری طرف پڑوسی مرحبارت کی جمہو کشمیر میں چوکیاں جہاں سے آئے دن سیولین لوگ پر فائرنگ کے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں نمبر دس گرینڈ ٹرنگ روڈ دوستو آپ تک بتائی گی تمام روڈ قدرتی وجہوں سے خطرناک مانی جاتی ہے لیکن جی ٹی روڈ پاکستان کی وہ روڈ ہے جو انسانی وجہوات کی بنا پر ہماری موسٹ ٹینجرس روڈ کی لسٹ میں شامل ہے ہر سال جی ٹی روڈ پر کئی انسانی جانوں کا زیاہ ہوتا ہے لہذا اس روڈ کو پاکستان کی خطرناک ترین روڈ مانا جاتا ہے پیارے نظرین یہ تو تھی پاکستان کی دس خطرناک ترین روڈ اس ویڈیو کا مقصد آپ کو ان علاقوں پر جانے سے روکنا بالکل نہیں بلکہ آپ جب بھی ان سڑکوں کا سفر کریں تو نہایت احتیاط اور صبر کا مظاہرہ کریں ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور کمنٹس لازمی کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حصلہ افضائی کر دیں ملتے ہیں ایک نائی ویڈیو کے ساتھ تب تک فی ایمان اللہ